قانون فطرت، قانون طب، قانون مفردازہ، طب سابر، طب یولانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں الحمد باللہ والصلاة والسلام علی رضو اللہ کریم ابن عباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفترم ناظرین کرام مفترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں حضور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن جانا جن کو ڈارک سرکلز کہتے ہیں یہ کیوں ہو جاتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے اسواب کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے اس حوالے سے آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان اور سمپل سے ریمیڈی آپ کو بتاؤں گا تو اس سے انشاءاللہ آپ کے تین سے چار دن کے اندر انشاءاللہ یہ آپ کے ہلکے جو ایسے حال کے یہ دور ہو جائے گی تو یہ ہلکے دراصل ٹینشن کی وجہ سے ڈپریشن ٹینشن کی وجہ سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے رات کو نیند کم کرنے کی وجہ سے اور زیادہ رونے کی وجہ سے کمپیوٹر یا موبائل زیادہ یوز کرنے سے اور پانی کم پینے کی وجہ سے اور ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ وجوہات ہیں ان کے ہلکے بننے کی تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ جو اسباب ہیں اس کے مرض تو نہیں اس کو کہہ سکتے ایک سمٹمز ہیں تو جو سبب ہیں ان کے ان کو آپ کو دور کرنا ہوگا مثلا آپ ناشتہ نہیں کرتے تو آپ کو اب ناشتہ کر لینا چاہیے آپ پانی کم پیتے ہیں تو پانی آپ کو زیادہ پی لینا چاہیے آپ ٹینشن لیتے ہیں تو ٹینشن کو کم سے کم کریں آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو یہ عادل بھی اپنی نکال دیجئے تو اس ریمیڈی کے اندر آپ کو جو چیزیں درکار ہیں ان میں ایک کھیرہ ہے اور ایک آلو ہے اور بادام کا آئل ہے اور حلدی ہے اور بیسر ہے یہ پانی چیزیں آپ کو اس ریمیڈی کے لیے درکار ہیں تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے کھیرہ آپ ایک آدھا ٹپڑا لے لیں کھیرے کا اور آلو ایک چھوٹا سا آلو لے لیں اور بادام کا آئل جو ہے یہ آپ ہاف اس کا آپ آدھا چمچ وہ لے لیں اور حلدی جو ہے اس میں آپ چھوٹھائی ٹپڑا لے لیں وہ لے نی ہے اور بیسر جو ہے ایک بڑا چمچ تیبل سپون جو ہے وہ بھرکے وہ آپ نے لینا ہے تو اب اس کو وہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کھیرے کو اور آلو کو قدو کش کر لیں چھوٹے چھوٹے اس کے جنب پیس کر لیں اور پھر ان کو آپ پانی سے دھولیں دھو کے پھر ان کو آپ ہاتھ میں ڈال کے آپ ان کو نچوڑ لیں تو اس میں سے پانی نکلے گا وہ آپ نے پانی لینا ہے تو یہ کھیرے کا اور آلو کا جو پانی آپ کو چاہیے وہ دو ٹیبل سپون چاہیے ہیں تقریباً زیادہ یا تھوڑا کم ہو جائے تو اس کی کوئی مسلنگی ہے زیادہ ایک اندازے کے مطابق آپ نے دو ٹیبل سپون آپ نے یہ لینا ہے پانی اس میں آپ نے شامل کر لینا ہے آدھا ٹیبل سپون جو ہے بادام کے آئل کا اس کے بعد آپ نے چوتھائی چمچ بڑی جو ٹیبل سپون ہے اس کی چوتھائی چمچ آپ نے حلدی اس میں شامل کر لینا ہے اور ایک بڑا چمچ ٹیبل سپون کا وہ آپ نے بیسن کا ملا کے ان کو آپ نے مکسٹر بنا لینا ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے ہلال آ کے اس کو مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد اب آپ آنکھوں کے اردگرد آپ اس کو جہاں پر یہ ہلکے بنے ہوئے ہیں وہاں پر اس کو آپ لگائیں انگلی کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں یا کارٹن کی مدد سے بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ان کو آپ لگا کے یا جہاں پر بھی آپ کو سیاہ ہلکے نظر آ رہے ہیں سیاہ دبے نظر آ رہے ہیں چہرے پر وہاں پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو آپ نے لگا کے آپ نے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے دس پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ ٹائٹ منا شروع ہو گئی ہے تو دس پندرہ منٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ تازہ پانی کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ نہیں نٹ زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے تازہ پانی ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ اس کو معاش کر لیں ایک دن آپ نے کیا دوسرے دن بھی ایسے کریں تیسرے دن بھی ایسے کریں چار پانچ دن تک آپ انشاءاللہ اس کو عمل کو دوراتے رہیں اس کو آپ لگاتے رہیں پانچ دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ساتھ حلقے آپ کے جو ہے وہ بلکل غائب ہو چکے ہیں اگر پھر بھی باقی ہیں ضرورت ہے آپ کو تو مزید آپ اس کے دن بھی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ کچھ کے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں سیال کے اور کچھ کے زیادہ ہوتے ہیں تو جن کو زیادہ مسئلہ ہے وہ زیادہ دن لگائیں اور جن کا اچھاں کم ہے تو وہ کم لگائیں تو اس کے بے شمار دوسرے بھی فائدے ہیں لیکن اس کے لیے پھر میں انشاءاللہ آگے ایک اور ویڈیو بناوں گا اس میں بتاؤں گا تو آج کی جو ہے نا یہ ویڈیو اتنا ہی کافی ہے یہ بہت ہی شاندار نسکہ ہے بہت زبردست نسکہ ہے بہت برا لگتا ہے یہ سیال کے مردوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بھی یہ بہت برا لگتا ہے تو بہت سارے بھائیوں کی یہ خواہش تھی تو بہت سارے بھائیوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ اس پہ بھی ویڈیو بنائیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے ملتے ہیں انشاءاللیکٹوڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ